موسیقی ہاں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ گمانیاں چینل ناظرین بکر عید قریب ہے اور منڈیاں بھی جانوروں کی سج گئی ہیں اور میں آج موجود ہوں رالپنڈی کے اڈیالا روڈ پر یہ پنجاب آسنگ سے تھوڑا آگے جو ہے یہ سرکاری منڈی لگائی گئی ہے اور یہاں آج میں آیا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ منڈی جاننے سے پہلے آپ یہ بلاک ضرور دیکھ لیں کہ جانوروں کے کیا نرخ ہیں اور کس ریڈ پر کس بھاؤ پر جو جانور ہیں فروک کیے جا رہے ہیں دنبے کی کیا قیمتیں ہیں بکرے کس بھاؤ بکرے ہیں اور بیل اور دیگر جانور جو ہیں وہ کس بھاؤ بکرے ہیں تو ناظرین آئیے آپ کو منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیے یہ تو اس بکرے مالے کے پاس چلتے ہیں آن جی یہ کتنے کا ہے یہ بکرے کی جوڑی کتنے کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ کون سی نسل ہے خوشاب ایک لاکھ ساٹھ ہزار بکروں کی جوڑی ہے یہ یہ ہے ایک لاکھ ہی 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 ہ ناظرین اب یہ بیل والے کے پاس آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہی ناظرین ایک ایڈی نسل ہے ایڈر دیکھ کے دوسرے ہاں ایک ایڈی نسل ہے جی اچھا یہ دوندہ ہے اچھا 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 یہ کنے دا ہے ڈائی لاکھر پہ دا ہے تقریباً چھے من اچھا اچھا چھے من ناظرین یہ چھے من کا یہ بتا رہے ہیں فتح جنگی بیل ہے یہ ڈائی لاکھر پہ اس کے بتا رہے ہیں اچھا اچھا تو یہ آپ لوگ کس علاقے سے آئے ہوئے ہیں اس منڈی میں اکارا سے یا بھاورا ہے ادھر دوندوں کا آج اس کی کیا قیمت ہے دو بیس کیا دو سو بیس نہیں دو لاکھ بیس دار دو لاکھ بیس ازار اچھا یہ دوندہ ہے یہ کون سی نسل ہے سائیوال سائیوال اچھا اچھا تو یہ خوبصورتی کے پیسے ہیں زیادہ اس کا وزن کتنا ہوگا چھے من وزن ہے چھے من وزن ہے تو یہ گھر میں پالے ہوئے ہیں آپ نے خریدے ہیں آپ نے خریدے ہیں کس علاقے سے آپ آئے ہوئے ہیں میہ چنو سے آئے ہیں اچھا تو ابھی کتنے بیچے ہیں بیچے ابھی اتارے ہیں ابھی اتارے ہیں اچھا اچھا تو یہ اس دفعہ اتنے مہنگے کیوں ہیں یہ گوشت کا ریٹ زیادہ ہوگی ہے مہنگا ہی زیادہ ہے پچھلی دفعہ سے اس دفعہ میں کتنا فرق ہے جو آپ بیچ رہے ہیں یعنی کہ ایک من پندرہ ہزار پر آپ مہنگا ہوگی ہے پچھلے سال کی نسبت یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ پچھلے سال کی نسبت یہ بیوپاری ہیں یہ جانوروں کی یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت تقریباً پندرہ ہزار پیا فی من مہنگے ہوئے ہیں جانور اور یہ سارے ایک عیسائی وال کی نسل ہے دیسی بھی ہے تو یہ یہ والے کس کی ہیں یہ ہمارے ہیں آئے یہ دکھائے نا یہ بھی مارتے تو نہیں ہے یہ والا کتنے گیا یہ سفیج جو ہے جی یہ پچھانوے یہ پچھانوے زہر کہ یہ کون سی نسل ہے یہ دنیگا دنیگا اس کا کتنا موازن ہوگا ساڑے تین مال اور یہ والا جو ہے یہ والا کتنے گیا پانچ مانس کا دو لاکھت ہے یہ دو لاکھت ہے اچھا 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 ریٹ بہت زیادہ ہیں اچھا تو مشکل لگ رہا ہی آپی تھا تو اچھا اچھا کیونکہ بہل بہت تیز ریٹ دے رہی ہے یہ پچھلے سال کی نسبت اس طفح کتنا؟ پچھلے سال کی نسبت اس طفح زیادہ ہے 75% زیادہ ہے جی بھائی آپ یہ خریدنے آئے ہیں جانور کربانی کا کیا ریٹ وغیرہ ہے اس طفح پچھلے سال کی نسبت بس زیادہ ہی لگ رہے ہیں اس پر کتنا فرق ہے زیادہ فرق ہے اندازاً کتنے پرسند ہیں اب اس بار تو یہ ہے کہ اپنے پاس سے لوگی ریٹ کر رہے ہیں یعنی جو بکرے آپ کو ارام سے پچھلے پچھلے سال کی نسبت اس کے ریٹ یہ پچاس چاہ ساٹھ ساٹھ مامرے ہیں یہ دونڈا ہے یا چوگ ہے چوگی ابھی نکا رہا ہے یہ دونڈا ہے اچھا یہ دونڈا ہے کتنے گئے یہ چالیس ہزار کے چالیس ہزار کے اچھا 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 جنڈا تو زیادہ ہوگا یہ جنڈا تو زیادہ ہوگا یہ جنڈا تو زیادہ ہوگا یہ یہ انتظامیاں کا آفیس ہے اور ادھر ایک بھی شخص موجود نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں خالی کرسیاں ہیں اور جو سینٹائزر والا ماسک کا جو لگایا گیا ہے کہ داخلہ ممنوع ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر وہ بھی خالی بڑھایا ہے خالی بڑھایا ہے دونڈا ہے کھولنا یہ کون سی نسل ہے یہ کتنے کیا ہے یہ ساتھ ہزار ساتھ ہزار سکسٹی ہزار یہ راجنبوری ہے اور ساتھ ہزار کا بکر ہے یہ بزرگ آنسر ہیں آپ کیوں آنسر ہیں ہی ہیھ رہے ہیں ہی ساتھ ہزار نہیں ہے ہی صورتے ہیں یہ ساتھ لگے ساتھ لگے یہ ممتدر ہے یہ ممتدر ہے یہ نہیں ساتھ یہ ممتدر ہے یہ ممتدر ہے وہ کی طبعہ مطلب ہے یہ کی طبعہ یہ رکھا ہزار شروع کی طبعہ وہ رہّ خلال arrested تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ شہریوں کو کہنا ہے کہ منڈی بہت مہنگی ہے استفاہ مہنگائی کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے تو کیوں جانور کیوں مہنگے ہیں استفاہ اتنے ادھر دیکھ کے بات کریں چھری دا مال چھری دکھ لیچ بہت جینت ہے اچھا چھری دکھل ення کا انہ memorable ہا ہے چھری دا ہاں جائی دا ہاں چھری دا ہوا دا ہاں میلا ركنobi ٹھیک ڈنان ڈیewی ڈرے ڈے ڤ части جی اسلام علیکم جی آپ جانور خریت میں آئے ہیں تو کیا اس دفعہ ریٹ وغیر ہے ریٹ تو میرے میں سا کوئی بے کابو ہوئے دیکھتے ہیں آپ کیا بانتا ہے تو پچھلی دفعہ سے آپ کتنا فرق ہے اس دفعہ دیکھیں بات یہ کہ ہر دفعہ ریٹ انچے ہی ہوتا ہے تو وہ جب آپ کو اس کا کریں گے مدرب سوڈا بنائیں گے تو جائے کچھ نہ کچھ بہتا کرتے ہیں لیکن کے پچھلی بات سے آپ کہیں گے مستان پانچ سے دس زار کا فارق ہے فارق ہے بکرے بیٹا کیا لینے آئے ہو بکرے لینے آئے ہو بکرے لینے ابھی کھریدا نہیں ہے کھرید لیا ہے میں نے ابھی کھریدا نہیں ہے کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی مہنگے ہیں مہنگے ہیں بکرے لینے آئے گا بے لینے آئے کے لینے کے لینے اچھا تو اس میں نے امی اللہ کا کہا ہے رہت کو یہ آئے ہیں رہت کو یہ بھی لینے ہیں اس کی ریٹ بوز بھی لینے ہیں مہنگے ہیں ہمیں گے لوڑے ہیں بے لینے رہنم اچھا تو اس طرف نہیں اچھا باند رکھا ہے رہت بدھا ہیں یہ چھوٹا ہے یہ کھیر ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا سا بکرہ جو ہے یہ تیس ہزار یہ ایسا بکرہ ہے کہ یہ گھبارے اگر گیسی گھبارے باندھے تو یہ اڑ بھی سکتا ہے یہ اڑنے والا بکرہ ہے تیس ہزار کا یہ دیکھیں یہ ہے تیس ہزار والا تو ناظرین منڈی بہت تیز ہے اس دفعہ ان کو کہنا ہے جو خریدار آئے ہیں ان کا بھی کہنا ہے ابھی پوری طرح سے لگی بھی نہیں ہے منڈی لیکن جو موجود ہے منڈی جو مال موجود ہے یہ بہت تیز کہہ رہے ہیں تقریباً پچھلی دفعہ کی نسبت آپ سمجھ لیں تقریباً ڈیڑھ دو گناہ اضافے کے ساتھ ہے جو خریدار آئے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے یہ کتنے کہہ جی ایک ستر ایک ستر؟ یہ یک لاکھ ستر ہے یہ سائی والی نسل یہ سائی والی نسل یہ خوبصورتی کے اندبار سے ہمارے پتھان بھائیوں نے آٹیا انجلو جی ہمارے پتھان بھائیوں نے یہ جو دمبوں کے ریور چڑھاتے ہیں دمبے اندرہ دا رکھے ان سے پوچھتے ہیں خان صاحب کتنے کا دمبہ ہے تیس دمبے تو یہ ایک دمبے کی کیمت ہے چالیس ہزار چالیس ہزار کا دمبہ ہے اس کا کتنا وزن ہے تیس بتیس کلو زندہ کا وزن ہے یا گوشت نکلے گا گوشت نکلے گا یہ دمبے یہ کس علاقے کے دمبے ہیں اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ دمبہ یہ خان صاحب چالیس ہزار پہ آ فی دمبہ کی سیل لگائی ہے یہ دیکھیں چکی والے دمبے ہیں تو خان یہ کہاں سے کس علاقے کے دمبے آئی ہیں کس علاقے کے دمبے آئی ہیں بننو کے ہیں آپ لوگ بننو سے آئے ہیں یہ خان صاحب بننو سے آئے ہیں دمبے لے کے انہوں نے لوٹ سیل لگائی ہے چالیس ہزار پہ فی دمبہ خان صاحب دمبہ کتنے کا ہے دمبہ کتنے کا ہے خان صاحب دمبہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا دمبہ ہے چالیس چالیس ہزار یہ انہوں نے باٹا ریٹ سیل لگائی ہے چالیس چالیس ہزار پہ دمبے کوئی بھی دمبہ چالیس ہزار پہ چالیس ہزار پہ اچھا اچھا زبردہ یہ سیل ٹھیک ہے یہ یہ پرام پر چروہ یہ دکھائی دے رہے ہیں جو بنو سے آئے یہ دمبے لے اور یہ دمبے لیں یہ بہت زیادہ مہنگی ہے ہاتھ لگانے نہیں دے رہے ہاتھ لگانے کے لئے کیوں جی اسلام علیکم جی منڈی تیز ہے اس دفعہ منڈی تیز ہے کہ ادھر آنا بھی بہت مشکل ہے اب یہ ایک لاکھا ہے وہ کہہ رہا کہ دو لاکھا ہے بلکل بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لے گا کوشش کرے کہ جو بھی نصیب میں ہوگا انشاءاللہ تو پسلی دفعہ سے کپنا زیادہ ریٹ دے گا یا تقریباً آدھو آدھو ریٹ زیادہ ہیں یعنی کہ جو چیز پچاس آر کی تھی اس دفعہ لاکھا ہے آج کل ہم جو آدھر آیا تھا ہم نے چھکیا تھا مارکٹ پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہے ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائے جاتے ہیں جانور یہ انمیز ساہیوال کے بحل ہیں اور فتح جنگی بحل خوبصورتی کے بھی ظاہر ہے بیسے ہوتے ہیں یہ ساہیوال کی نسل ہے اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں بکروں کا بھی یہ ہی ہے منڈی میں اب بہت سے نسلوں کے بکرے لائے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے نرک سے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک خطرناک عمل ہوتا ہے یہ اتار رہی ہوتے ہیں سم ٹائم وہ یہ دمبے ہیں بنو کے دمبے بنو سے لائے ہیں یہ آپ پر چروائے لاغ رہی ہیں یہ بکری نمہ بکری ہیں بٹر بٹر دیکھ رہی ہیں یہ گاکوں کو جو ہے رجھاہ رہا ہے فتح جنگی بیل سے کہتا ہے کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کہتا ہے رسی کو گھڑ لیں یہ راجنپوری بکر ہے اس سے پہلے جو دکھایا تھا یہ اور کوئی دیسی ہی مجھے لائے منتے بھی کریں پیسے بھی دیں اور منتے بھی کریں بیوپاری کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا ویسے اس حکومت کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ ان کی پیدا کردہ مہنگائی کی وجہ سے جانوروں کی قدروں قیمت میں اضافہ ہو گیا اور وہ مو زور ہو گیا یہ دیکھیں کتنے مو زور ہو گیا آج ہی ناظرین تو آج آپ کو اڈیالا روڈ کی جو سرکاری منڈی ہے اس کا احوال دکھایا آپ کو بتایا منڈی خاصی تیز ہے خریداروں کا بھی یہی کہنا ہے اور بیوپاریوں کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے منڈی بہت تیز ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا ہے تو ریٹ واقعی اس دفعہ پچھلی دفعہ کی نسبت آپ سمجھ لیں ریٹ سے دو گنا زیادہ ریٹ ہے تو ناظرین آپ کو آج یہ دکھائی ہے منڈی اس لیے دکھایا ہے سارا منظر کہ آپ منڈی جانے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ منڈی کے آج کل کیا ریٹ چلے تو ناظرین بٹ گوانیا چینل دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاک کے ساتھ حاضر ہوں گے یہ راجنکوری بکرا ہے کیوں بھئی اپنے اگلے ویلاک کے ساتھ حاضر ہوں گے خورم بٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ